السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل میں ہوں اومیر ازول سکار آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی ہوں ٹھیک ٹھاک مزے میں ہوں اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں وہ ہے ملائی بوٹی جو تقریباً سب کی ہی فیوریٹ ہوتی ہے تو چلیے بسم اللہ کر کے ہم ہمیں ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ملائی بوٹی کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہم سب سے پہلے لیں گے ہاف کیجی چکن اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل اسپون لیسا نظر کا پیس فور ٹیبل اسپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے دہی اس کے بعد اس میں میں نے فریش کریم ایڈ کی ہے ہاف پیکٹ لیا ہے میں نے فریش کریم کا ٹو ٹیبل اسپون میں نے اس میں گرین چٹنی ایڈ کی ہے ون ٹی اسپون اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی اسپون اس میں میں نے دکنی مرچ ایڈ کی ہے اس کے بعد ان ساری جیزوں کو ہم مکس کر کے آدھی ایک گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد جب ہماری چکر مرینیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کو سٹکس میں لگا دیں گے یہ دیکھیں میں نے ساری سٹکس ریڈی کر کے رکھ لی ہیں پہل میں میں نے ہلکا سا آئل اٹ کیا اور اس میں میں نے پور سٹکس رکھ دی ہیں جیسی ہی ایک سائٹ سے ہماری سٹکس کا اچھا سا کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آنے لگ گیا ہے ہماری ملائی بھوٹی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے رائتے کے ساتھ سرف کریں یا اس کو آپ چلی سوس کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ آپ سرف کریں اور انجوائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ملائی بھوٹی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی آپ سے کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیے اور مسکراتے رہیے پھر آنگی کسی مزددار سی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ